بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کریم نے پوچھا اچھا پوچھتا کون ہے نہیں نہیں ویسے مثلا آپ کا کیا نام ہے مطیبہ صاحبہ سے میں نے نام کیوں پوچھا ہے پتہ نہیں تھا اس لیے اللہ کیوں پوچھ رہا ہے علاقے اسے تو اب سمجھیں باتیں اے موسیٰ تیرے آت میں کیا ہے اب مطیبہ صاحبہ کے آت میں پینسل ہے میں ویسے ہی پوچھوں آپ کے آت میں کیا ہے سوال بنتا ہے مقصد یہ تھا کہ اس سے میں کچھ اور پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اچھا آپ کے آت میں یہ بال پوائنٹ ہے تو آپ کا اس سے کیا کیا کام ہے حسات و نظر آ رہا تھا یہ انٹراغیٹیو سنٹنس ہے پوچھنے والا انداز ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينَ یمین ان کہتے ہیں آپ کے دائیں ہاتھ میں یہ سار بائیں ہاتھ مَا تِلْكَ بِيَمِينَ اِكَا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ قَالَحِيَا عَسَائِيَا آپ نے فرمایا یہ میرا عَسَا ہے لاتھی ہے کرتے کیا ہو اَتَوَكَّوْا عَلَيْهَا یہ وہ حمزہ آ گیا ادھر بھی اَتَوَكَّوْا عَلَيْهَا میں اس سے کیا کرتا ہوں ٹیک لگاتا ہوں ٹکیہ لگاتا ہوں سہارہ لگاتا ہوں وَأَحُشُّ بِهَا عَلَا غَنَمِينَ اور بکریوں کے لئے پتے جھاڑتا ہوں وَلِيَا اور میرے لئے فِيْهَا اس عَسَا میں مَعَارِبُ اُخْرَا اور بھی بہت سارے کام ہیں قَالَ فرمایا قَالَ اللہ کریم نے عَلْقِحَا عَلْقَ یو عَلْقِی ہوتا ہے پھینک دینا عَلْقِحَا پھینک دو اسے اس کو پھینک دو عَلْقِ حَا کی جو ضمیر ہے یہ عَسَا کی طرف ہے ٹھیک ہے اے موسیٰ اس عَسَا کو کیا کرو پھینک دو فَعَلْقَحَا اب حکم تھا اس مالک ملک کا تو یہ کلیم تھے فَعَلْقَحَا حضرت موسیٰ نے اسے پھینک دیا فَعِذَا ہیَا فَعِذَا کا مطلب جب شاباش وَن فَعِذَا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کیا کر دیا پھینک دیا حیتن حیتن کہتے ہیں سامپ کو تسعہ چنگھارتا ہوا وہ ایک اجدہہ بن گیا تھی وہ کیا لاتھی کام بھی انہوں نے بتا دیئے فرمایا فَعِذَا ہیَا حیتن تسعہ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاتھی پھینکی تو وہ کیا بن گئی ایک اجدہہ جو دور رہا تھا تسعہ سائی کرنا دوڑنا بھاگنا صرف آسا تو بے جان تھا زمین پر پھینکا حکم کس نے دیا اللہ نے ہاتھ کس کا تھا جناب موسیٰ کا تو فوراً کیا ہو گیا وہ دوڑنا بھاگنا شروع ہو گیا قَالَ اللہ کریم نے فرمایا خُزْحَا ٹیک اٹ کیا مطلب اٹھا لو اس کو لے لو قَالَ خُزْحَا اے موسیٰ اس کو کیا کرو لے لو اگلی بات وَلَا تَخَفْ don't be afraid ڈرنا نہیں ہے وَلَا تَخَفْ اور ڈرنا نہیں ہے اچھا بڑا مزے کی بات یہ ہے اللہ کریم نے اگلی بات کیا فرمائی سَنُعِيدُهَا انشاءاللہ ہم جلدہ جلد اس کو لٹائیں گے کس کو اس آسا کو سیرت الاولہ پہلی آلت پر یہ سانپ نہیں ہے ہم واپس اس کو لٹی بنائیں گے سَنُعِيدُهَا ہم اس کو واپس بنائیں گے سیرت حالت کیفیت شیف الاولہ ہم اس کو انقریب پہلی حالت پر لے کر آئیں گے وَدْ مُمْ يَدَا کا نہیں ہوتا ہے فلان چیز فلان میں زم ہو جانا مل جانا وَدْ مُمْ يَدَا کا اپنے ہاتھ کو ملا دو الَا جَنَاحِكَا اپنے بازوں سے یہ وہ ہے نو قرآن پاک میں بھی کہ وَحْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلْ جب تیرے والدین بھوڑے ہو جائیں تو اپنی رحمت کے دونوں بازوں ان کے لئے کیا کر دے بچھا دے جناح ٹھیک ہے وَدْ مُمْ يَدَا کا الَا جَنَاحِكَا اپنے ہاتھ اپنے بازوں کے ساتھ ملا دو اور کیا ہوگا تَخْرُجْ بَيْضَوْا مِنْ غَيْرِ سُوْئِنْ تو پھر تو دیکھے گا نکلے گا تَخْرُجْ یہ نہیں ہے خارج ہو جانا گیٹ آؤٹ تَخْرُجْ تو اس کو نکلے گا وہ تیرا ہاتھ کیسے بَيْضَا سفید انڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ کون بولے آپ بولیں کیا بات ہے بہت اچھا بیضتن انڈے کو کہتے ہیں کیونکہ اس کا رنگ کالا ہوتا ہے اچھا چلو سفید ہوتا ہے یہ علمی نکتے ہوتے ہیں آپ جیسے ذہین لوگوں کے سامنے مجھے بڑا موتات ہو کے بولنا پڑتے ہیں تو اس لیے میں تھوڑا سا درمیان میں دیکھتا رہا ہوں آپ ادھر ہی ہیں یہ کوئی نہیں ہے تو بیضتن اسی سے یہ کیا ہے بیضا اے موسیٰ یہ جو آپ اپنے آستین اپنے بازوں کے ساتھ اپنا ہاتھ لگا ہوا تو پہلے بھی آتھ بازوں کے ساتھ ہی ہے ملانا تھا وہ جو حکم اللہ کا تو پھر کیا ہوگا ایسے کرنا تو یہاں سے آپ کا ہاتھ بالکل سفید ہو کر دیکھ لے اچھا آپ دیکھیں اکارڈنگ ٹو دی پیریڈ ہر نبی کو اللہ کریم نے موجزات عطا فرمائے اور یہ وہ جادوں کا دور تھا اللہ کریم نے حضرت موسیٰ کو اسی طرح کا موجزات عطا فرمایا من غیر سوئن یہ نہ سمجھنا کہ آپ کے ہاتھ کو کوئی بیماری لگ گئی ہے سفید ہم کر دیں گے اسے لیکن بیماری نہیں ہے آیتا نشانی آیت کے تین مطلب ہیں ٹھیک ہے ایک جب کوئی کام اللہ کی طرف سے ہو میری اور آپ کی سمجھ میں نہ آئے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہونا جناب سالح علیہ السلام کی اونٹنی کا پہاڑ سے نمودار ہونا اور جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا جناب یوسف کا رسی کا کٹ جانا بائیوں کا نیچے پھینک دینا آپ کے نیچے پہنچنے سے پہلے وہاں نیچے جناب جبریل یمین کے پر بچھا دینا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھوری چل جانا چھوری چلتے چھوری گلے اسماعیل کی جگہ دمبہ جنت سے آ جانا یہ میری اور آپ کی سمجھ سے چیزیں یہ اللہ کی نشانیاں آیت اس کو بولتے ہیں جو میری اور آپ کی سمجھ میں نہ آئے لیکن ہو اللہ کی طرف سے اس کو بولتے ہیں آیت جو میری اور آپ کی سمجھ میں نہ آئے ہو نبی کی طرف سے اسے بولتے ہیں موجزہ حضور کے سامنے یہودی کہتا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں یہ درخت آپ کے قدموں میں چال کے آ جائے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا اللہ کے نبی نے فرمایا میں نہیں بلاتا تو جا کے اسے کہے کہ محمد تجھے بلا رہے ہیں انہ محمد یدعو کا درخت دائیں بائیں ہل کے حضور کے قدموں میں آ جاتا ہے ابو جال کہتا ہے بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے حضور نے فرمایا میں بتاؤں یا جو تیری مٹھی میں وہ بتائے میں کون ہوں یہ موجزہ ہے مکڑی کا جالہ بن دینا کبوتری کا وہاں پر انڈے دے دینا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں اور ان عقل کے اندوں کو سمجھ نہیں آئی اللہ کریم نے یہ مختلف قسم کے موجزات ہیں بغیر دودھ والی بکری کے اس کی پیٹ پر ہاتھ پھرنا دودھ اس کا آ جانا دودھ دو لینا واپس اس کے اوپر پھر آت پھرنا یہ بھی موجزہ ہے اسی طرح بغیر جو چیز میری اور آپ کی سمجھ میں نہ آئے اور ہو کسی ولی کی طرف سے وہ کرامت ہے حضرت خاجہ مہین نے چشتی میری رحمت اللہ نے ہند کے کو بھیجا غلام کو جا ایک لوٹا تو لیا پورے ہند کے طلاب کا پانی ایک لوٹے میں آ جاتا ہے میری آپ کی سمجھ میں لیکن جب کوئی بھی کام میری آپ کی سمجھ میں نہ آئے اللہ کی طرف سے ہو وہ آیت ہے میری آپ کی سمجھ میں آئے نبی کی طرف سے ہو تو وہ موجزہ ہے میری آپ کی سمجھ میں نہ آئے کسی ولی کی طرف سے ہو تو وہ کرامت ہے اس کو بھی اللہ نے فرما آیت اخر یہ ایک ہم نے موسیٰ کو کیا دیئے موجزہ عطا فرما ہے